جب مجھے اس ویبھاگ کی ذمہ داری اور میرے لئے بہت سو بھاگی اور سنجوک کی بات ہے کہ جس کا ذکر میں اکثر کرتا رہا وہی ذمہ داری مجھے میرے پردان منتری جی نے نبھانے کے لئے بھی دی آپ میرے ویجن کو دیکھیں گے بیہار فرس بیہاری فرس میں میں نے ہمیشہ پرمکتہ سے ذکر کیا ہے کہ پروسسنگ یونٹس بیہار سپیسیفیک کی اس وقت میں ذکر کرتا تھا بڑا کیونکہ دیش بھر کی ذمہ داری ہے تو میں مانتا ہوں کہ دیش بھر میں پروسسنگ یونٹس کا ایک اپنا مہت ہوئے بڑ بیہاری ہوں اس لئے دھارن بیہار کے دیتا ہوں جس چھیتر سے میں آتا ہوں ہاجیپور وہاں کا کیلہ اب وہی کیلہ ڈاؤن سا ہو جاتا ہے کیلے کے چپس میں بن کر اتنے مہنگے داموں پر بکتا ہے اگر اسی کی ہی پروسسنگ ہاجیپور میں ہی ہونے لگ جائے اور وہیں پہ اس کی پیکجنگ ہو جائے وہیں پہ مارکٹنگ ہو جائے تو کسانوں کو اس کا زیادہ دام ملے گا راجی کا راجس بھی بڑھے گا مزفرپور کی لیچی ہے بھاگلپور کا عام ہے مکھانہ آج تو دیش مہینی دنیا میں اس کی مانگ ہو رہی ہے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ اس منترالے کا ایک بہت اہم یوگدان آنے والے دنوں میں جب دوہزار سنتالیس تک میرے پردان منتری جی دیش کو ایک وکست دیش بنانا چاہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس منترالے کا ایک مہتبون ایک اہم یوگدان ہوگا اگر ہم صدن کی بات کریں تو ہمیں حالی میں دیکھا کہ وپکش نے کتنا زبردست ہنگامہ کیا پی ایم موڈی کو بولنے نہیں دیا چاہے پھر وہ لوگ سباؤ راجس سباؤ مطلب بولے پر بہت زیادہ ہنگامہ رہا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو بجٹ ہوگا وہ بھی ہنگامیدار ہو سکتا ہے یا NDA کی طرف سے کچھ ایسی سٹیٹیجی بنائی جا رہی ہے کہ وپکش کو سمجھا بجا کر شانت بٹھایا جائے اور جو بجٹ ریپریزنٹ کیا جائے گا اس کو شانتی سے سنے تیش دنیا تکلیف اس بات کی ہے کہ اگر وپکش ہنگامہ کھڑا کرنے کو ہی اپنی اپلپدی ماننے لگ جائے تو پھر اس مانسکتہ کو نہیں بدلا جا سکتا دکت یہی ہے کہ جس وپکش کی بھومی کا سکاراتمک ہونی چاہیے جس وپکش کی بھومی کا سرکار کے ساتھ مل کر جولند وشو کا سمادھان ڈھونڈنے کی ہونی چاہیے بھئی اگر نیٹ کو لے کر آپ کی چنتہ سرکار کی آپ سے زیادہ چنتہ ہیں مانیپور کو لے کر اگر آپ چنتے تھے تو سرکار آپ سے زیادہ چنتے تھے ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جل سے جلد مانیپور میں شانتی ستاپت ہو جیسی ویبستہ پہلے تھی ویسے ہی ویبستہ وہاں پہ ستاپت ہو اس کے لئے سرکار بھی چنتے تھے ایک ادھارن جس دن راشپتی جی کے ابی بھاشن پر چرچہ شروع ہونی تھی ویبستہ نے اس دن کا پورا دن برباد کر دیا نیٹ پہ ہنگامہ کر کے کہ نیٹ پہ پہلے چرچہ ہو جبکہ یہی ڈیڑھ سو سال پرانی پارٹی ہے جنہوں نے پرمپرائیں رکھی ہیں جنہوں نے سڈ انسیڈ رولز جنہوں نے رکھے ہیں جس کے تحت راشپتی جی کے ابی بھاشن پر آئے دھنیوات پرستاپ سے پہلے کوئی اور ویشے پر چرچہ ہو ہی نہیں سکتی اور آپ کے پاس چہر نے بھی آپ کو پوری عنومتی دی کہ بھائی آپ کو جتنی چرچہ کرنی ہے آپ کر لیجی آپ کو نیٹ پہ بولنا منی پور پہ بولنا ہے اس ڈیبیٹ میں راشپتی جی کے ابی بھاشن پر آئے دھنیوات پرستاپ میں آپ کے پاس پوری سوطنترتہ ہوتی ہے ہر ویشے پر بات کرنے کی پر آپ نے پورا دن برباد کیا کیا مدد کر لی آپ نے ان نیٹ کے چھاتروں کی اس دن کو جایا کر کے اگر آپ اس ویشے کو صدن کے پڑل پر رکھتے سرکار بھی اپنی طرف سے باتوں کو رکھتی کلیارٹی آتی کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا پر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ویپاکش اگر ہنگامہ کھڑے کرنے کو ہی اگر اپنی اپلبدی سمجھنے لگ جائے تو آنے والے بجٹ میں بھی یہ لوگ یہی کریں گے ان لوگوں نے اگر یہ مند بنا ہی لیا ہے تھانی لیا ہے کہ صدن نہیں چلنے دینا ہے اور یہی اگر ان کی اچیومنٹ ہے تو آپ کی سٹریڈیجی ہے کوئی ایسی تیکھیں ہم لوگ سرکار چلا رہے ہیں سرکار کا ہم لوگ حصہ ہیں ایسے میں ہم لوگ ضرور چاہیں گے کہ صدن سچارو روپ سے چلے ہر وشے پر چرچہ ہو اور بینگ دی پارٹ آو دا گورنمنٹ میں اس بات کو بہت سٹرونگلی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے نا ساری چیزیں ہم لوگ خود صدن کے پڑل پر ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں نیٹ کا معاملہ ہو منیپور کا معاملہ ہو آپ آئیے سکاراتمک چرچہ کیجئے سوال پوچھئے سوالوں کے گھیرے میں ہمیں کھڑا کیجئے ہم لوگ بات دیں آپ کو جواب دینے کیلئے ہم لوگ دیں گے پڑھنگامہ کر کے نہ آپ ہماری بات سنتے اب اس دن پردان منتری جی نے کتنے وشو پر بات کی اگر اس دن ویل پہ جانے کی بجا ایک بار پردان منتری جی کو سن لیتے ہیں ایلو پی نے اتنی ان کی بھومی کا اتنی نکاراتمک تھی آپ نے نا صرف آپ نے ویل میں لوگوں کو بھیجا بلکہ when the prime minister was talking ایک بار آپ ہیڈ فون لگا کے سنتے تو کیوں کیا کیا رہے ہیں کتنی بار انہوں نے ہیڈ فون نہیں لگائے ہوئے تھے so he doesn't even know کہ پردان منتری وہاں پہ کیا بول رہا نہیں بول رہا بولتے کچھ غلط بولتے آپ گھیڑتے وہیں پہ سوال جواب ہوتے خوبصورت لوگتندر میں یہی بھومی کا ہوتی ہے ستہ پکش وپکش کے بیش میں جتنے سوال جواب ہوں وہ اتنی خوبصورت اتنا ہی مضبوط لوگتندر اوبر کر آتا ہے پھر یہ بھومی کا کو وپکش کو بھی سمجھنا ضروری ہے اگر ہم لوپ کی بات کریں لیڈر آف اپوزیشن راحل گاندی کی تو سردن میں انہوں نے جو بیان دیا اس کی دیش بھر میں کافی آلوچنا ہو رہی ہے ایک ہندو ہنسک اور دوسرا ان کا ہی کہنا ہے کہ ہم نے ایودھیا جیت کر رام آندولنگ کو ختم ہی کر دیا ہے اس کو لیکن ایک سماج میں ایسی ناراض گئے کہ کوئی پتلے پھوک رہا ہے کوئی پوسٹر یا تصویر پر کالک لگا رہا ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں بھی آس دیکھوں اور مہادیو میں میں بہت بشواس رکھتا ہوں مہادیو کا بھکت ہوں ایسے میں جب وہ سدن میں مہادیو کی تصویروں کو لہراتے ہیں تو مہادیو کا وقت ہونے کے ناتے مجھ سے کتہ ہی برداشت نہیں ہوتا یہ اور ناسب آپ تصویر کو لہراتے ہیں آپ اس کو ٹیبل کے اوپر رکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کاغذ پتری آپ رکھ رہے ہیں یہ کوئی بھی ہندو دھر میں بشواس کرنے والا کوئی بھی آستک کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر پائے گا اوپر سے ہندو ہنسک ہوتے ہیں یہ کرونالوجی کو ہم لوگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے سناتن دھرم کو یہ وہی الوپی ہیں جو کچھ دنوں پہلے تک شکتی کے وناش کی بات کرتے تھے یہ وہی پارٹی ہے جنہوں نے بھگوا آتنگوات کو گڑنے کا کام کیا اس ٹرمنالوجی کو گڑنے کا کام کیا ایسے میں ایک 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 کر کے جب آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں یہ وہی پارٹی ہے جو جب سناتن دھرم کو گالی دی جاتی ہے تو خاموش رہتے ہیں جب سناتن دھرم کو ڈینگو مریلیا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے تو یہ لوگ خاموش رہتے ہیں ایسے میں یہ ان کی سوچ کو درش آتا ہے اور ان کی وہی بٹواری کی راجنیتی کو درش آتا ہے کہ آپ اپیزمنٹ کی پولٹکس کرو کسی ایک دھرم کے لئے دوسرے دھرم کو آپ گالی دو دونوں میں مدبیت کھڑا کرو اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑاؤ اور اس کے بعد اپنا ووٹ بینک بنا کر اس کے اوپر ساشن کرو یہ سوچ کے ساتھ جب کوئی راجنیتیگ دل چلتا ہے اور خاص طور پر کانگریج جیسی ڈیر سو سال پرانی پارٹی جب اس سوچ کو بڑھاتی ہے اور اس سے زیادہ دربا کے پون کیا ہوگا کہ سدن کے پڑل میں ہندو انسک ہوتے ہیں یہ بات کسی اور نہیں نہیں اپنے پد کی گمبیرتہ کو بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کی تاریخ میں آپ کو ایک سامان سانسد آپ نہیں رہ گئے پورے کلیکٹیو وپکش کی ذمہ داری لے کر آپ وہاں پر باتوں کو آپ رکھ رہے ہیں ایسے میں آپ ایلو پی کے پد کی گریمہ کو نہ صرف آپ گرانے کا کام کرتے ہیں بلکہ جب آپ الگ الگ دھرموں کے بارے میں ٹپنی کرتے ہیں تو ہر دھرم کی آستہ کو آپ ٹھیس پہنچاتے ہیں صرف ہندو دھرم ہی نہیں کئی دھرموں کے بارے میں انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا جبکہ اگلے دن ہی الگ الگ دھرموں کے دھرم گروہوں نے آ کر ان وقتبیوں کے ساتھ اسہمتی درش کرائی کبھی انہوں نے کسی کی مدرہ کا ذکر کیا دھرم گروہ بولتے ہیں یہ مدرہ ہمارے دھرم میں ہوتی ہی نہیں ہے یہ کئی ایسی باتیں انہوں نے کہیں تو جب آپ ایک ایلو پی کے طور پر اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں تو اس پت کی مریادہ کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور گمبھیرتہ سے اپنی باتوں کو رکھنے کی چیک ہے اب وہی ہم بات کر رہے تھے سٹیٹ پولیٹکس کی because you are more inclined to سٹیٹ پولیٹکس لالو جی نے حال ہی میں ایک بیان دیا کہ آگست تک ہی سرکار چلے گی اس کے بعد یہ سرکار ٹوٹ جائے گی اس طرح کا بیان وپکشی کھیما کس آدھار پر کہہ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کوئی انہیں ایسی ہنٹ ملی ہے جس کے آدھار پر یہ باتیں کہی جا رہے ہیں یہ پھر وہی ہے یہ پیٹن ہے ان لوگ کو دیکھئے گا ہمیشہ جب بھی وپکش میں رہیں گے سرکار دو مہینے میں گر رہی ہے چھ مہینے کے بعد چناؤں ہونے والے ہیں سال بھر رکھ جائے چناؤں ہوں گے اب انہوں نے اگست تک کی ڈیٹ دیا اس کے بعد ڈیسمبر آئے گا اس کے بعد پھر نیکس ڈیر کی ڈیٹ آئے گی اس کے بعد ڈیر سال کے بعد سرکار گرے گی کرتے کرتے ہم لوگ تو کارے کال پورا کر لیں گے یہ اپنے لوگ کو ہانس کے رکھیں گے یہ صرف اپنے کیڈر کو ہسا کے رکھنے کے لئے دیا گیا یہ بیان ہے آپ دونوں بیان کو دیکھیں گے ان کے پردیش ادیش کے دوارہ بھی کل ایک لیٹر ریلیس کیا گیا جہاں پہ ایک دوسرے راجنیتک دل کو لے کر انہوں نے چنتا جتائی ان کے راجت کے پردیش ادیش کے دوارہ اس پتر میں لکھا گیا کہ ایک اور راجنیتک دل میں ہمارے پارٹی کے لوگ جا رہے ہیں آپ لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ راجنیتک دل بھجپا کی بی ٹیم ہیں اور بی ٹیم کے تحت کام کر رہے ہیں